مرادباد کی سوپرسدھ سماجک سنستہ امن کمیٹی شانتی سمیتی ریجسٹرائٹ کے جانب سے 27 اپریل 2022 کو مرادباد کلاب سویل لائنس میں گنگا جمنی تہزید آپسی بھائی چارے ایوم آپسی سوہارٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک شاندار اور باوقار روزہ افتار پروگرام منقض کیا گیا جس میں سماج کے سبھی ورگوں سے تعلق رکھنے والے سیکڑوں گڑمانے ناغرے کو نبھاگ لیا اس افسر پر روزہ افتار سے پہلے ایک وچار گوشتھی بھی آئیوجد کی گئی جس کی صدارت امام شہر مرادباد حضرت حکیم سید ماسوم علی آزاد نے فرمائی اور سنچالن صوفی اسلامی بورٹ کے راشتری سچیب آیاز محمود کشش پارسی نے کیا منچپر امن کمیٹی کے ادھاکش ورشت سرجن ڈکٹر ایکی سنگھ کارکاری ادھاکش ایوم ورشت رنگ کرمی راجش رستوگی نم منونیت مہا سچیب ایوم ورشت نیرہ تک حاجی افتخار علی اپادھاکش روی اروڑا وکے کے مشرا پروگرام چیئرمن پرباد گویل ایڈوکیٹ سمانت صدر سے سید خالد علی سچیب ڈکٹر ایم محبوب سماسیوی جعوید انساری آدھی بھی موجود رہے سانسد ڈکٹر ایسٹی حسن نے امن وشانتی بنائے رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے اس افسر پر اپنی سمبودن میں کہا ہے نائب امام شہر اور امن کمیٹی کے سرپرست مفتی سید وحد علی نے اس موقع پر فرمایا مرادباد دہات کے ودایق حاجی ناصر قریشی نے اس افسر پر کہا کہنا چاہوارے اس موقع پر کہ کافی سالو سلسلہ چاہتو ہے اور جو ہمارے دیش کی کندر بلدی تحصیل ہے اور خاص پر سے جو ہمارے باہران کا کمہار بلدی تحصیل ہے اس سلسل کو اپنی پر تراغ رکھنے ہوئے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے جو سراغ سے اور اس کو پرس سے یہ سلسلہ چالت ہے آخر میں امام شہر نے اپنی صدارتی تقریب میں فرمایا اپنی صدارتی تقریب میں فرمایا بلدی تقریب میں فرمایا بلدی تقریب میں فرمایا بلدی تحصیل ہے ہم سب کی لئے پہشا پہا ہے کہ بھائی شاہر اپیار محبت شانتی امت بلی رہے کسی میں ہمارا نگاہ سہیں کسی میں ہمارے ترمی ہیں کسی میں ہمارے ترمی ہیں کسی میں ہمارے ترمی ہیں بچار گوشتی کے بعد سبھی لوگوں کے لئے پرتکلف روزہ افطار اور نماز مغرب کے بعد توام کا بھی اعتمام کیا گیا روزہ افطار کے بعد مرادباد کلپ کے وسیع میدان میں مولانا رحمت علی قاسمی کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کی گئی امن کمیٹی کے جنرل سیکریٹری حاضی افتخار علی نے اس پروگرام کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے سٹی چانل کو بتایا اور ایک خوشی کی بات ہے کہ دو سال کے کوبیٹ کے بعد میں دو سال کے بخوے کے بعد جو ہے امن کمیٹی کی یہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں سبھی لوگوں نے امن کی اپیل کیے بھائی چارے کی اپیل کیے آنے والے تہار کو اور ایک خوشیوں کے ساتھ اور بڑے ہی امن سانتی کے ساتھ منانے کی سبھی لوگوں نے اپیل کیے شہر خاص طور سے شہر امام ڈاکٹر اے کے سنگھ اور راجیس رستوگی صاحب اور بہت بہت جمعیدار لوگ سامل ہوئے سبھی نے اپنے اپنے بیچار ویقت کیے اور سبھی نے مرادواد کو امن سانتی بنائے رہنے کے لیے اپیل کی ایک دوسرے سے بجاریس کی اور ایسا ماجدک تطویوں سے سابدان رہنے کی بات کی گئی ہے کچھ ایسا ماجدک تطوی جن کا سوارت ہے وہ لوگ جو ہے فیجہ قراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سبھی ناغریقوں کی امن پسند لوگوں کی زمدیداری بن دیئے انہوں سے ماجدک تطویوں کو سمجھیں اور ان کو جو ہے پردہ فاس کہہ رہے ہیں اور ہمارے عدی کاریوں کا جس طریقے سے محنت مسکت چلی رہی ہے کابل تعریف ہے انشاءاللہ امن سانتی بنائے رہے گی اور ہم لوگ سب لوگ توہار ہیں توہار وغیرہ اپنے پرو سارے خوشی سے بنائیں گے میں خاص طرح سے سب لوگوں سے اپیل کروں ہاں ایک دوسرے کی مدد کریں ان خوشیوں میں سامل ہو امن بھائی چارہ یہ گنگا جمنی تہذیب بنائے رکھیں بہت بہت شکریہ شاویز صدقی عظیم واصف جاوید انساری سید سرور مرزا پرویز نازم ورشت سپانیتا محمد اسلم پنچائی فراست حسین گاما حاجی قیسر علی قدوسی ڈاکٹر شہاب الدین ونود گمبر جمال ناصر ارحم علی مرزا اشرت بیک شکیل احمد خان انوار ملک حاجی اتیق احمد آدی بھی موجود رہے